حسبی ربی جلاللہ ما فی قلب غیر اللہ نو باہر ہے وہاں کو جانتے ہی نہیں نہ کوئی جان پچانے نہ رہیش نہ کھانا پینا آپ جب اس ملک میں گئے پارہ بیس سورے قصص میں اللہ یہ سارا واقعہ خود بیان کر رہے یہ میں قرآن پاک سے آپ کو بتا رہا ہوں وقت نہیں ہے کہ میں آیات بھی ساتھ پڑھتا خلاصہ یہ نکلا اب جب حضرت موسیٰ وہاں داخل ہو رہے ہیں آپ دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں ایک نیا شخص ہوں نہیں پتا ٹھکانا کہیں جان بچا کے نکلا ہوں ورنہ اس ظالم نے تو مجھے اڑا دینا تھا تو ربہ جو بھی اب تو میرے لیے خیر بھیج دے بس میں اس کا محتاج ہوں میں ہر طرح کی مدد چاہتا ہوں اللہ نے دعا سن لی حضرت موسیٰ جب گئے ایک درخت کے نیچے بیٹھے سائے والا درخت ہے اور اس کے نیچے بیٹھے ان لوگوں کو دیکھا قریب ایک بڑا کون ہے سارے گاؤں کے لوگ بڑے بڑے مرد طاقتور وہاں سے ڈون نکالتے ہیں اور ڈون اتنا بڑا ہے پانی کا دس مندے مل کے رسہ کھینچتے ہیں اور وہ پانی باہر آتا ہے اور ایک طلاب نماز جگہ ہے اس میں ڈالتے ہیں اور قوم کے جنور پانی پی رہے ہیں ریوروں کے ریور ان کو پلا رہے ہیں اور کنارے پر دو پردے والی بچیاں کھڑی ہیں ان کا ریور بھی پیچھے کھڑے ہیں حضرت موسیٰ نے دیکھا کئی گھنٹے ہو گئے ان بچیوں کا نمبر پتہ نہیں کھ آئے گا یہ تو سارے طاقتور قسم کے لوگ اپنا کام نکال رہے ہیں حالانکہ جان پہچان نہیں بس وہاں ان کے دل میں پھر درد اٹھیا کہ مجھے ان بچیوں کا ساتھ دینا چاہیے اس لیے کہ جو بھی آتا ہے اپنا حق نکالتا ہے ان کا پتہ نہیں کون حضرت موسیٰ یک دم ان کے قریب آگئے ان کو آکے کہا کہ تم کہاں سے اور پانی کیوں نہیں ملا رہی انہوں نے کہا ہمارے باپ بودے ہیں ہمارے ساتھ مرد کوئی نہیں یہ قوم کے لوگ اپنے جنوروں کو پہلے پانی پلاتے ہیں اور آخر میں جو ڈول لکال دیتے ہیں وہ ہم پلا کے چلی جاتی ہیں تو ہمارا نمبر تو روز آخر میں آتا ہے اب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ تو ظلم ہے کہ جو پہلے سے کھڑے وہ آخر تک کھڑا اب جہاں مظلوم کے حق میں کھڑے ہوئے اتنی بڑی قیمت چکائی اور ابھی پھر مظلوم کی مدد سے نبی باز نہیں آئے دوسرے ملک میں پہنچ کے پھر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ یک دم آگے ہوئے بڑے خوبصورت بڑے زبردست جوان آدمی تھے حضرت موسیٰ بڑے حسین و جمیل آدمی تھے لیکن جب داخل ہوئے ان کو کہا ہٹ چاہو سارے پیچھے اور اللہ نے اتنی طاقت دی تھی جو ڈول دس بندے مل کر نکالتے تھے حضرت موسیٰ نے اکیلے ہی نکال دیا اور جب وہ نکالا اور وہ پانی ڈالا کہا کہ آپ آگے ہو پانی پلاؤ اور ان لوگوں پر اللہ نے روح ڈال دیا کہ یہ اتنا طاقتور بندہ کون ہے حضرت موسیٰ یہ پانی ڈال کر واپس درخت کے نیچے آگئے اب یہ بچیاں ٹائم سب گالے گھر چلی گئیں اور ان کے والد نابینے اور بوڑے ہیں انہوں نے کہا اتنے جلدی آگئیں کہا آج اللہ کا ایک مددگار ہمارا پہنچایا اور یہ معاملہ ہوئے اور وہ ایک بچی کہنے لگے ابو جان بڑا طاقتور ہے اور بڑا امانتدار ہے نظر اٹھا کہ ہمارے چیرے کو اس نے نہیں دیکھا ہے ایسا بندہ ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا تو ہمیں کام والا بندہ چاہیے آپ اسی کو رکھ لیں اس کو مزدوری دے دیں اب اللہ نے یہ حضرت موسیٰ کا اس نیکی کی وجہ سے اس ملک میں راستہ بنا دیا انہوں نے کہا بلا کر لو ایک بچی پردے میں آئی اور اس نے کہا آئیں حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ ان کے گھر جب پہنچے سارا واقعہ سنایا اب ان بچیوں کا جو والد تھا وہ اس ملک ملک مدین کے پیغمبر حضرت شعب علیہ السلام تھے اللہ نے ایک نبی کے گھر پہنچا دیا کہ صحیح و لکیدہ آدمی ہیں دس سال وہاں رہے ان کی بکریاں چرائی ان کے بیٹے بن گئے ان کے داماد بن گئے رشتہ ہو گیا وہاں پہنچ کے مظلوموں کا ساتھ دیا اب واپس جب جا رہے ہو تو جا کر چھپنا نہیں وہ خیار کچھ نہیں کہے گی وہ نے سات لاکھ بنی سریلیوں کو اس زمانے میں فیراؤن نے مظلوم بنا دیا ہے اور ان کو نیچے لگایا ہے لہٰذا آپ جائیں فیراؤن کے دربار میں ان کو کہو مظلوموں کو ازاد کرو میں ان کو قید میں نہیں رہنے دیتا وہ نبی دوبارہ پھر مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور پھر ساری تاریخ آپ کے سامنے تو اسلام مظلوم کا مذہب ہے زور سے بولیے کس کا مذہب ہے آج ہمیں غزہ کے اور فلسطین کے لوگوں کے لیے دعا بھی لازمی کرنی چاہیے یہ یاد رکھیے گا اور ان کی حمایت زبان سے بھی سوشل میڈیا پہ بھی لکھنے والے قلم کے ذریعے بولنے والے زبان کے ذریعے کتاب لکھنے والے کتابوں کے ذریعے مالدار پیسے کے ذریعے اور ہر طرح علماء جہاں بلائیں اس فورم پہ آپ سارے کام چھوڑ کے جائیں یہ آپ کے اسلام کا تقاضی ہے آج جمعہ کے بعد اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے مظلوم کی آواز بننے کے لیے دعای بجے ٹیکسلا چور یہاں صرف ٹھاٹک سے ٹیکسلا چور تک تمام جماعتیں ریلی نے کار رہی ہیں اسرائیل کے خلاف فلسطین کے حق میں آپ تمام ساتھی اس میں شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو عجر دے گا موسیقی